بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین بابی علم خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے سامین آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں حضرت ابراہیم کا واقعہ لیکن اس سے پہلے میرا چینل بابی علم سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامین آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ عراق پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام نمرود تھا اس کا دعویٰ تھا کہ وہ جسے چاہے مار سکتا ہے اور جسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے اس دور میں لوگ سورت چاند اور بوتوں کی پوجہ کرتے تھے ان حالات میں عراق کے شہر ارم ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام آباب نے ابراہیم رکھا جب ابراہیم نے ہوش سنبھالا تو اس نے دیکھا لوگ بوتوں کی پوجہ کرتے ہیں اور ان کو خدا مانتے ہیں وہ یہ سب دیکھ کے بہت پریشان ہوئے قرآن پارک میں ان کے غور و فکر کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا پھر جب چمکتا ہوا چاند نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب یہ سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو پکار اٹھا اے میری قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریف ٹھہراتے ہو میں نے یک سو ہو کر اپنا رخ کو ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم الاسلام کو ہدایت دی اور نبی بنایا آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانا شروع کیا مگر آپ کی قوم نے اس بات کا انکار کر دیا ایک دن شہر کے لوگ تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر گئے تو آپ نے ان کے بت خانے میں داخل ہو کر سارے بت توڑ دیئے اور ایک بڑے بت کے کندے پر کلہاری رکھ کے خود باہر آ گئے جب لوگ واپس آئے اور یہ سب دیکھا تو کہا یہ کس نے کیا ہے ان میں سے ایک شخص بولا یہ ابراہیم کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا تم ان بتوں سے ہی پوچھ لو یہ کس کا کام ہے تب حضرت ابراہیم نے کہا تم ایسے چیزوں کی پوجہ کرتے ہو جن کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو حالانکہ سب کو پیدا کرنے والا اور زندگی موت دینے والا اللہ ہے اس بات کی خبر نمرود کو ہو گئی اور اس نے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا اور جھگرا کیا جب نمرود حضرت ابراہیم کی باتوں سے لا جواب ہو گیا تو کہنے لگا یہ ایک گستاخ ہے اسے سخت سزا دی جائے تب آگ کا ایک بہت بڑا علاو تیار کیا گیا جب وہ خوب دپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا مگر اللہ کے حکم سے آپ تھنڈی ہو گئی اور آپ باہر آ گئے پھر آپ نے حضرت حاجرہ سے نقاق کیا اللہ نے آپ کو دو بیٹے دیئے ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام اسحاق تھا یہ دونوں اللہ کے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں آپ نے اس حکم کو بھی پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ دنبا بھیج دیا اور اسے قربانی کرنے کا حکم دے دیا اس وقت سے لوگ اس واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے بری عید کے دن قربانی کرتے ہیں پھر جب حضرت اسماعیل بھرے ہو گئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا اور لوگوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت دی اسی لیے ہر سال لاکھوں لوگ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کرتے ہیں دوستو کیسے لگی آپ کو میری ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرا چینل بابے علم سبسکرائب کریں میری ویڈیو اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ وہ فضول اور بیمانی کارٹون دیکھنے کے بجائے اسلام سے مطلق معلومات جان سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ